اور اترکھن میں اٹھانہ دنوں سے پھنسے لوگوں کی جان بچانے کا کام اب ختم ہو چکا ہے سینہ سمیت تمام ایجنسیوں نے جان ہتیلی پر رکھ کر ہزاروں لوگوں کو سرکشت نکال لیا ہے پدرینات میں پھنسے ہوئے لوگوں کا آخری جتھا بدوار کو نکالا گیا اور اس دوران ہماری سمادتہ شریعت ہڈیار کی ملاقات کچھ ایسے پریواروں سے ہوئی جنہوں نے انسانیت کی شاندار مثال پیش کی کسی بھی تراثنی میں ایسی مثالیں راحت کا قارن راحت کا سبب بن جاتی ہیں پرچین مندروں کے لئے مشہور بدرینات دھام بھی اتراخنڈ سیلاب کی چپیٹ میں آ گیا تھا یہاں بھی سڑکے دیکھتے ہی دیکھتے سیلاب میں بہ گئی تیرت کرنے پہنچے ہزاروں لوگ بری طرف ہنس گئے اچانک آئی سابدہ سے من بیچین ہو اٹھی ہر کوئی بس کسی طرح گھر پہنچ جانا چاہتا تھا اپنوں سے ملنے کی چھٹ پٹا ہٹ تھی باہر نکلنے کا ذریعہ صرف ہوای مارک بچا تھا اور جب جب سینہ کا ہلیپاکٹر بدرینات کے اوپر اڑتا یا پھر لینڈ ہوتا تو لوگ اس کی اور دوڑ پڑتا زہا تر لوگ سینہ کے فولادی ججوے کو سلام کرتے ہوئے اپنے اپنے گھر بھی پہنچ چکے فسے ہوئے لوگوں کا آخری جتھا بدھوار کو نکالا گئے ان میں دو پریبار ایسے تھے جو کئی دن پہلے اپنے گھر پہنچ سکتے تھے لیکن عوروں کی تکلیف پریشانی دیکھ کر انہوں نے اپنے سیٹ دوسرے ضرورت مندوں کو دے دی یہ لکھناو کا شرما پریبار ہے بدرینات میں 18 دن سے پتنی اور دو چھوٹے بچوں کے ساتھ فسا ہوا ہے حالانکہ گھر جانے کی باری کئی دن پہلے آگئی تھی لیکن جانے سے منع کر دیا اپنی جگہ دوسرے ضرورت مندوں کو دے دی آخری جتھے میں شامل راجیف شرما کا یہ پریبار قرآن بھرنے کے لیے ہیلیکاپٹر کا انتظار کر رہا ہے شرما جیسا ہی رازتھان کے چورو کا پارک پریبار ہے اس پریبار نے بھی ہیلیکاپٹر کے اپنی سیٹ سرف اس لیے چھوڑ دی کیونکہ آندر پردیش کے کچھ بوڑی مہلاؤں کو زیادہ ضرورت تھی چودہ لوگوں کا یہ پریبار اپنی باری آنے کے آٹھ دن بعد بھی رکر رہا اور اب اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے پارک پریبار اور شرما پریبار اب چورو اور لکھنو واپس پہنچ چکے ہیں بدرینات کی یادرہ وہ آسانی سے تو نہیں بھلا پائیں گے لیکن دیش کے ایک حصے میں دو پریبار ایسے ہیں جو ہمیشہ ان کو یاد رکھیں گے کیونکہ آخر کار ایسی تراسدی میں اس طرح کی مانفتہ بہت دیکھنے کو نہیں ملتی جوشی مٹنے ویجے امید پالگل کے ساتھ میں ہوں شریعہ ڈھونڈی آگ